برائی رشنی ستیقہ تاہرہ جناب فارقمت الزہرہ صلو اللہ علیہہ بلندر سلامات جمی مرہوم مومنین و مومنات کے لئے حاصلین کے مرہوم مومنین و مومنات کے لئے و مومنین و مومنات کے لئے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے علیل خصوص سیدہ پربین فارقمہ ابنت سید محروف حسینیر کے لئے آج پہلی برسی کی مجلس ہے ایک دفعہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص کی طلابت حالات موسیقی 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 موحبیہم وموالیہم اجمعین و لعنت اللہ رلا عردائہم اجمعین تبنا بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحياة الدنيا الا لعب و لعب وَإِنَّتْ دَارِ الْآخِرَتَ لَهِيَ الْحِرَوَانِ صلوات بجی خاندان فاطمہ آج کی مجلس مرحومہ پرمین فاطمہ کے مثال سواب کے مجلسے کیونکہ برسی کی سلسلے میں ان مرحومہ کے لئے اور جتنے بھی مومنین اور مومنات شہداء اسلام اور ایسے تمام افراد کے روح زمین پر جن کے لئے فاطحہ بڑھنے والا کوئی نہیں سب کے سال سواب کے لئے سورہ فاطحہ اور سورہ اخلاص کے بلاوت کرلے شیر صلو اللہ الرحمن الرحمن شمیل صلو اللہ الرحمن 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 رحمن الرحمن انسان کے جو اس کائنات کی جان ہے اور اللہ نے جتنی بھی مخلوقات کو خل کیا اس کائنات میں بنیادی طور پر انسان کی خدمت کیلئے خود رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیثِ قدسی بھی ہے کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ خلقتو کل شئی لکم و خلقتو کل نفسی اے انسان میں نے اس کائنات کی ہر شئی کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا یہ انسان خود مطلوب پروردگار ہے اس انسان کی تخلیق کا مقصد خود پروردگار کا ارادہ ہے اپنے لیے بنایا یہ انسان کیا ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے اس کے آنے کی خوشی منائی جاتی ہے جب اس کی زندگی کے سال گزرتے ہیں تو ہر سال جس دن یہ آیا تھا اس دن کی مناسبت سے بالدین احباب بہن بھائی دوست خوشی کا اظہار کرتے ہیں سالگیرہ مناتے ہیں جب دنیا میں آتا ہے تو ہر سال کو اس کے آنے کی خوشی میں سالگیرہ کے طور پر منایا جاتا ہے اور جب مر جاتا ہے تو بھر ہر سال کو اس کی برسی کے طور پر اظہار غم کے لیے منایا جاتا ہے یہ انسان جو مقصود کائنات ہے جس پہ آنے پہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے جس کے جانے پر غم اور دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے یہ انسان جو زندگی بھی رکھتا ہے موت بھی رکھتا ہے خود جی آج کی نیشست جی مجلس یہ برسی اسی مرہومہ کی یاد میں منائی جا رہے ہیں سوال یہ ہے یہ موت کیا ہے جو انسان کو ازادار بنا دیتی ہے عزیزوں کو غمزدہ اور سوگوار بنا دیتی ہے موت کیا ہے اور حیات کیا ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں قریب ہیں یہ انتہائی مشکل موضوعات جو اس کائنات میں اہلِ علم کے درمیان چھڑے کہ زندگی کیا ہے موت کیا ہے اور یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پر اب تک کوئی بھی بات حرفِ آخر کے طور پر نہیں کہی جا سکی مسلسل انسان لکھ رہا ہے حیاتِ انسانی سے متعلق بھی اور انسان کی موت سے متعلق بھی باقی لوگوں سے اہلِ علم اہلِ معرفت دانشور اور فلسفیوں سے ہٹ کر ہماری عام زندگیوں میں ہماری روز مرہ زندگی میں ہم یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں دیکھیں انسان کیا ہے انسان سے متعلق جو منطق اور فلسفہ میں تعریف بیان کی گئی ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں تو کہا گیا کہ الانسانو حیوان ناتق یہ انسان حیوان ناتق ہے یہ جنس اور فصل کے ذریعے تعریف کی گئی کبھی جنس اور خاصہ کے ذریعے بھی تعریف کی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ الانسانو حیوانن ذاہک یہ انسان ایک حیوان ذاہک ہے عرافان حدیث اور رسول کی روشنی میں جو انسان کی تفسیر کی ہے انسان کون ہے انسان حیوان مرگ اندیش ہے ایسا حیوان جو اپنی زندگی میں اپنی موت سے متعلق سوچتا ہے موت کیا ہے مطلق موت اور اپنی موت سے متعلق سوچتا بھی ہے اظہار بھی کرتا ہے ہم اپنی زندگیوں میں اپنی گفتگووں میں اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں مثلا اگر آپ کا دوست آپ کا عزیز آپ کا بچہ کسی محفل میں جبکہ کھانا کھایا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ پرخوری کر رہا ہے زیادہ کھا رہا ہے تو آپ ایک جملہ کہتے ہیں یہ جملہ ہمارے معاشرے میں عام ہے کہا جاتا ہے کہ جینے کے لئے کھاؤ کھانے کے لئے نہ جیو کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جینے کے لئے کھاؤ اتنا کھاؤ کہ جی سکو کھانے کے لئے نہ جیو کہ تمہاری حیات کا مقصد ہی کھانا بھی نہ ہو جائے اچھی بات ہے اچھی بات ہے لیکن جس سے یہ بات کہی جائے کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے اگر وہ پلٹ کر پوچھ لے کہ اچھا یہ تو آپ نے ٹھیک کہا کہ کھانے کے لئے نہ جیو جینے کے لئے کھاؤ اگر جینے کے لئے کھانا ہے کھانے کے لئے نہیں جینا تو پھر مجھے یہ بھی بتائیے کہ پھر ہم کس کے لئے جییں سوال کر سکتا ہے کہ اگر کھانے کے لئے نہ جیوں تو بتاؤ کس کے لئے جیوں کیا ہم اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ پھر کس کے لئے جیوں یہ سوال بہت سادہ ہے لیکن اس سوال کے جواب نے اہل علم اور فلسفیوں کی اور دانشوروں کی کمر کو دورہ کر دیا کتنا لکھا گیا اس بار کس قدر گفتگو ہوئی اس بار کہ مقصد حیات انسانی کیا ہے کس لئے جیئے یہ انسان حال ہی میں آج سے تقریباً بیس سال پہلے یا کچھ زیادہ امریکہ سے ایک کتاب لکھی گئی کس نے لکھی ہے ہارٹنگٹون نے ہارٹنگٹون وہی جس نے نیو ورڈ آرڈر کا نظریہ دیا امریکہ کو نظمِ نوینِ چہانی یہ کہا اور ایسے ہی تھا کہا کہ پچھلی صدی انگریزوں کی تھی جاری صدی حالیاں صدی امریکہ کی ہے آیندہ صدی اسلام کی ہے اور اگر امریکہ چاہتا ہے کہ آیندہ بھی اقوامِ عالم کا مستقبل اس کے پاس رہے اور وہ دنیا پہ حکومت کرے اور مسلمانوں کو پہلے کی طرح اپنا محکوم بنائے رکھے تو اسے یہ کچھ کرنا پڑے گا جو اس نے اصول لکھے ہیں ان کا نام ہے نظمِ نوینِ جہانی جسے نیو ورڈ آرڈر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ نیو ورڈ آرڈر ہے یہ ہارٹنگ ٹون یہ امریکہ کا معروف فلسفی ہے اس نے اپنی زندگی میں دو سے تین کتابیں لکھیں کل اور اس کی کل عمر چوالیس سال ہے بس اس کی ان دو تین کتابوں میں سے جو مارکت العراہ کتاب ہے جس نے عالمی سطح پر علمی افق پہ ایک عرصے تک راج کیا اور دھوم مچائی اس کتاب کا نام ہے The Meaning of Life ہارٹنگ ٹون نے اپنی اس کتاب کے آغاز میں دنیا کے جو بڑے بڑے دانشوار اور فلسفی ہیں سر فرانسز، جنگ ہزونز، سر ویلیم، جینز، ہیگل، کانٹ، ٹکارڈ، جتنے بھی بڑی شخصیات ہیں صفحہ اول کے فلسفی موت اور حیات سے متعلق ان کے افکار اور نظریات کو بیان کیا اور پھر ایک کر کے رد کیا اور پھر خود ادعا کیا کہ میں زندگی کی حقیقت کو بیان کروں گا اور اپنے اس کتاب کے مقدمے میں اس نے یہ بہترین جملہ کا ہے کہ اکثر لوگ زندگی گزار رہے ہیں زندگی کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے شاید کوئی بھی نہیں جانتا زندگی گزارنے، جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں لیکن زندگی کیا ہے؟ پلٹ کر اگر کسی سے پوچھیں بھائی بتاؤ یہ زندگی کیا ہے؟ کیا جواب دے گا؟ یہ بات کی ہارٹنگٹون نے اور پھر اپنا سارا زہر علمی سرف کیا اہلِ علم اور اہلِ کتاب رجوع کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ لکھا؟ لیکن جب اپنی کتاب کو آخری مرحلے میں لے کی گیا ہارٹنگٹون تو خود احساس کرنے لگا کہ میں نے وہ بات شروع کر دی جو میرے بس کی نہیں ہے کسی حتمی نتیجے پر کسی یقینی عمر پر اپنی بات کو ختم نہ کر سکا بلکہ حیرت، سرگردانی، تزبزو اور تشکیق کی کیفیت میں اس کتاب کو ختم کر دیا اور آخر میں یہ کہا کہ یہ موضوع مزید تحقیق طلب ہے ابھی بھی اس پر لکھا جانا چاہیے سؤال یہ تو پھر کون بتائے کہ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ موت کیا ہے؟ تاریخ انسانی میں جتنا لکھا گیا اور جتنا لکھا جائے گا انسان سے متعلق اور حیات انسانی سے متعلق اور موت سے متعلق اس میں قرآن سے بڑھ کر نہ کوئی کتاب آئی ہے نہ کوئی کتاب آ پائے گی یہ قرآن کی جس کا موضوع ہی انسان ہے اور یہ قرآن کے جو کتاب شناخت انسان ہے اس قرآن میں انسان کی حیات کو بتایا اور انسان کی زندگی کی حقیقت کو ایان کیا مختلف الفاظ سے جو آیت میں نے سرنامے کلام میں آپ کے سامنے پڑھی کیا فرمایا؟ وَمَا حَازِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا دُنیا کی یہ زندگی نہیں ہے نہیں ہے اِلَّا لَحْوٌ وَلَعْبُ سیوائے کھیل تماشے کے یہ عجیب بات کی قرآن ہے دنیا کی زندگی نہیں ہے ماں سیوائے کھیل کود کے کھیل تماشے کے اگر اس ماں جو کلمہ نفی ہے اور اس اسنا کو اگر ہم محاوراتی شک میں مانا کریں تو کیا مانا بنیں گا؟ کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف کھیل تماشا ہے کھو تو پھر زندگی کیا ہے؟ سوال تو رہ گیا وہی جو ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ جینے کے لیے کھاؤ کھانے کے لیے نہ جیو اور وہ پلٹ کے پوچھے کے بتائیں پھر کس لیے جیئیں؟ قرآن بھی کہتا ہے یہ زندگی کھیل تماشا ہے تو قرآن اب بتاؤ پھر حقیقی زندگی کیا ہے؟ اب قرآن نے اپنی بات کو آگے بڑھایا فرمایا وَمَا حَاظِلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهِوْنْ وَلَبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے یہ زندگی البتہ اب سمجھنا ہے جس زندگی کو قرآن کھیل اور تماشا قرار دے رہا ہے یہ زندگی کتنی بھربور زندگی ہے رانائیوں سے لبریز یہ رنگین زندگی جس میں حسن ہے جس میں خوبصورتی ہے جس میں لذتیں ہیں آسائشیں ہیں آرائشیں ہیں کیا کچھ نہیں ہے لیکن قرآن جب اس زندگی کو کہتا ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے تو پھر نہیں معلوم وہ زندگی کیسے ہوگی اس لئے جب امیر المومنین سے دریافت کیا گیا حیاتِ دنیاوی اور حیاتِ اخروی علی کون ہے زندگی کا بھی علی سے بہت گہرا تعلق ہے موت کا اور موت کے ہر مرحلے کا علی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے زندگی سے متعلق بھی پیمبر نے علی کے تعارف میں فرمایا کہ ان اللہ خلق الحیات من ولایتِ علی ابن ابی طالب اللہ نے زندگی کو ولایتِ علی ابن ابی طالب سے خلق کیا کیوں پیمبر نے فرمایا کہ خلق تم للبقاء لا للفنا اے لوگوں تمہیں ہمیشہ رہنے کے لئے پیدا کیا گیا فنا کے لئے نہیں ہے موت فنا نہیں ہے ہمارے ہم موت کے لئے لفظ فوت استعمال کرتے ہیں فلا شخص فوت کر گیا آپ کہاں جا رہے ہیں میں فوتگی پر جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے اظہارِ افسوس کے لئے نہ قرآن نے ایک مرتبہ بھی موت کے لئے لفظ فوت استعمال نہیں کیا موت کا ذکر اکتر مرتبہ آیا اکتر مرتبہ لفظ موت استعمال ہوا تقریباً اسی کی تعداد کے مساوی ہی لفظ وفات استعمال ہوا فوت نہیں کہا فوت اور وفات میں زمین آسمان کا فرق ہے فوت کا مطلب ہے ادم نیستی نعبود ہو جانا ختم ہو جانا مٹ جانا فنا ہو جانا لیکن پروردگار نے ہرگز موت کے لئے نہ قرآن میں اور نہ معصومین میں اپنی زندگیوں میں موت کے لئے لفظ فوت استعمال کیا جب بھی کہا وفات وفات الگ ہے وفات مشتق ہے مادہ وفا سے وفا یعنی اخص بتمام سارے کا سارا ایک شیعہ کو اپنی تحویل میں لے لینے انسان فوت نہیں کرتا ہے وفات کرتا ہے حیات ابدی ہے یہ موت کیا ہے یہ موت بقول ایک دوست کے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر تھوڑی سانس لے لیں پھر آگے جانا ہے موت پڑاؤ ہے جیسا کہ امام حسین نے فرمایا روزے روزے تانسوہ نو محرم کو اپنے صحابہ سے جب گفتگو کر رہے تھے کیا کہا فرمایا میرے صحابیو الموت قنترت الحیات موت حیات کے لیے پل ہے کیا خوبصورت تعبیر ہے امام حسین کی یہ موت حیات کے لیے زندگی کے لیے پل ہے موت سے ہم گزریں گے تو حیات تک پہنچیں گے جو ابدی حیات ہے جو مولین متقیان سے پوچھا گیا میں نے ارز میں ارز کر رہا تھا کہ موت کا حضرت کے ساتھ امیق تعلق ہے حیات کا بھی حیات انسانی سے متعلق پیمبر نے فرمایا کہ اللہ نے حیات انسانی کو ولایت امیر المومنین پر خلق فرمایا ہے نہ ولایت امیر المومنین کو فنا ہے نہ حیات انسانی کو فنا ہے اسی طرح سے دوسری مرتبہ علیش ابن ابی طالب اپنے تعارف میں خود فرماتے ہیں کہ میں یمت یرانی جو بھی مرے گا جب بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا مجھے دیکھے گا جب زندگی کا آخری مرحلہ آئے گا موت سے پہلے مجھے دیکھے گا یہ عجیب ہے اور روایت کون کر رہا ہے مقداد بن اسود کون مقداد جس سے متعلق پیمبر اسلام نے فرمایا کہ مقداد کا مقام میرے صحابہ میں وہی ہے جو حروف تحجی کے درمیان الف کا مقام ہے یہ مقداد برجستہ ترین شخصیت ہے عظیم الشان شخصیت ہے مقداد راوی ہے کہ مولا متقیان نے جنگ خیبر میں کہا میں نے دیکھا کچھ لوگ مرے جا رہے ہیں حالت احتضار میں کچھ زخمی ہے کچھ بھاگ رہے ہیں لیکن عجیب یہ تھا جو منظر میں نے دیکھا کہ جو حالت احتضار میں ہے اس کی زبان پر بھی علی ہے خوف زدہ ہے علی کا نام لے رہا ہے جو بھاگ رہا ہے یہ بھی علی علی کہہ رہا ہے جو مرنے لگا ہے زخمی ہے یہ بھی علی علی کہہ رہا ہے اور کہا میں نے جب دیکھا کہ ہر ایک کی زبان پر علی ہے علی آ رہا ہے علی آ رہا ہے اور میں نے دیکھا کہ علی اپنی شمشید سے ٹیک لگا کر کھڑے مسکران رہے ہیں اور میں نے تاجب سے پوچھا علی یہ بھاگ رہے ہیں آپ ان کا تاقب نہیں فرما رہے ہیں کہا نا علی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتا دوست ہے تب بھی دشمن ہے تب بھی وقت موت علی کو دیکھے گا اطلاق ہے من جمت جرانی جو بھی مرے گا جب بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا میری زیارت کرے گا حضرت فرماتے ہیں کہ اگر منافق ہے وہ بھی مجھے دیکھے گا مشرق ہے وہ بھی مجھے دیکھے گا مقداد کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ منافق کیوں دیکھے گا مومن کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہا میں مرتے وقت منافق پر اور اپنی ولایت کے دشمن پر مخالف پر اللہ کی طرف سے لانت بھیجوں گا اور اسے جہنم کی خبر دوں گا اور اپنے مومن کو جنت کی بشارت دوں گا حیات بھی علی سے وابستہ ہے موت بھی علی سے وابستہ ہے وقت موت بھی یہاں تک کہ میں نے موتبر روایات میں دیکھا جب پیمبر میراج پر تشریف لے گئے تو جہاں سے گزر رہے ہیں پیمبر صحابہ کیا ملائکہ نے صفحے بنائی ہوئی ہیں پیمبر ان کے درمیان سے گزر رہے ہیں سلام 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 دونوں طرف سے سلام کی آوازیں آ رہی ہیں جہاں سے پیمبر گزر رہے ہیں ملائکہ کے درمیان سے ایک صحابی نے سلام کیا لیکن ذرا سا کیفیت اس کی غم زدہ تھی پریشان آل تھا پیمبر رکھ کے جب سب خوش ہیں تمہیں کیا ہوا علی کون ہے کیا ہوا تمہیں کیوں پجمردگی چھائیے تیرے شہرے پر کہا بس آپ سے میری گزارش ہے کہ جب زمین پر جائیں تو جا کر اپنے بھائی علی کو میرا سلام کہیے گا کہا نام کیا ہے تمہارا کہا میرا نام اسرائیل ہے چونکتا ہے نا انسان اسرائیل جسے دیکھ کے لوگوں کے چہرے پر پسینہ آ جائے خود پریشانی کیفیت میں شبہ میراج کے واقعات میں آیت اللہ حسن زیادہ عملی نے لکھا پیمبر گزر رہے ہیں سب کے ساتھ جھکے ہیں سلام سلام کی آوازیں آ رہی ہیں اسرائیل ذرا پریشان ہے کہا پیمبر جب زمین پہ جائیں تو اپنے بھائی علی کو میرا سلام کہیے گا کہا کیا جانتے ہو کیا جواب دیا وَكَيْفَ لَا عَعْرِفُهُ پھلا میں علی کو کیسے نہ پہچانوں قَدْ اُمِرْ تو اللہ اَقْبِزَ رُوحَ شِعَتِهِ اِلَّا بِعِذْنِ علی ابن بی طالب جبکہ ارواح کو قبض کرنے کی لو جب اللہ نے میرے سپورٹ کی تو مجھے یہ عمر دیا گیا کہ تُو نے ہرگز علی کے شیعہ کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کرنا جب تک علی سے اجازت نہ لے لو کہ پھر ازرائیل تمہارے چہرے پر بجمردگی کیوں چھائی ہے پریشانی کیوں ہے کہ اس لیے کہ میں تو سب کی روحوں کو قبض کروں گا لیکن میری روح کے قبض پر اللہ نے علی ابن بی طالب کو معمور کیا ہے تو جا کر علی سے گزارش کیجئے گا میری طرف سے کی ذرا نرمی سے رکھئے گا معاملہ مشکل ہے نا مرحلہ موت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے فرشتوں کے لیے بھی ہے تو زندگی میں بھی علی ہیں وقت موت بھی علی ہیں قبر میں بھی علی ہیں پھر انسان نے جو مرحلے تیہ کرنے ہیں پلے سرات جس سے گزر کر انسان محشر تک پہنچے گا لا یجوزو اہد انس سرات اللہ من کتب علی ان الجواز رہداری یہاں پر بھی علی کی اجازت چھرت ہے آگے جنت اور جہنم پہمبر فرما رہے ہیں یا علی انتا قسیم النعر والجنہ نہ کوئی زندگی کا مرحلہ علی سے خالی ہے نہ موت کا کوئی مرحلہ علی سے خالی ہے اور علی کون ہے حقیقت زندگی کو جس طرح سے علی شب نے بھی طالب نے بتایا جب پوچھا گیا کہ علی جب قرآن دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا کہہ رہا ہے تو پھر زندگی کی حقیقت کیا ہے حضرت نے کیا فرمایا کہ اگر آخرت کی زندگی کو سمجھنا ہے تو اس کی مثال وہی ہے جو بطن مادر کی اس کائنات کے ساتھ جب انسان اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے کیوں علی فرما رہے ہیں موتو قبل انت موتو مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے کیوں علی نے فرمایا اور یہ علی کیا فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ نے جو عظیم تری نعمت تمہیں عطا کی ہے زندگی اپنی ہاتھوں سے چرا کے زندگی کو گل کر دو نہ علی یہ نہیں فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں موتو قبل انت موتو مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے کیسی موت علی فرما رہے کہ جب تو اپنی ماں کے شکم میں ہے اوہ بالفرض تجھے کہا جائے کہ حضور باہر تشریف لائیے ایک بڑی وسی دنیا ہے آسمان ہے فضاء ہے سورج ہے ستاریں ہیں چاند ہے کھلی فضاء ہے روشنیاں ہیں جانائیاں ہیں رنگینیاں ہیں لذتیں ہیں بڑی پرونک زندگی ہے ذرا دنیا میں آ جائیے تو چونکہ وہ ماں کے بطن کی اندرونی فضاء سے اتنا معنوس ہوتا ہے کیا جواب دے گا میں محوراتی شکل میں عرض کروں حضرت کے کلام کی تفسیر کہہ گا حضور یہ رہنے دیجئے آپ وہاں رہیں مجھے یہی رہنے دیجئے کیوں اس لیے کہ یہ اس فضاء سے معنوس ہے جہاں اس کے چند مہینے گزر گئے چار مہینے دس دن کے بعد جب سے اس کی روح آئی ہے اب اس کی شعوری زندگی کا آغاز ہو گیا لوگ اپنی سالگیرہ مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں اس لیے کہ زندگی کا آغاز ہوا مجھے نہیں معلوم سالگیرہ کیسے مناتے ہیں اگر زندگی کے آغاز کا نام سالگیرہ ہے برڈے جنم دن کی خوشی منا رہے ہیں تو پھر اس دن جس دن روح آپ کے جسم منتقل ہوئی ہے یہاں سے آغاز کریں پھر اس تاریخ کا تعیون کریں اور پھر سالگیرہ منا ایک سلوات پڑی یہ خاندانے پاتھ جب شکم مادرم ہے اور اس سے کہا جائے کہ حضرت باہر آئیے تو کہتا نہیں میں یہاں خوش ہوں اس لیے جب دنیا میں آتا ہے زوردستی نظام قدرت کے تحت تو گریہ کرتا ہے کیوں روتا ہے بچہ اس لیے کہ یہ فضاء اس کائنات کی نامانوس ہے جہاں ایک طویل عرصہ رہا چند مہینے اب جیسی اس فضاء سے نکلا اس دنیا میں آیا اب آنکھیں کھول کے دیکھ رہے حیرت انگیز دنیا عجیب و غریب چہرے اتنی وسعتیں وہ تنگ و تاریخ دنیا اب روتا ہے لیکن دھیرے دھیرے جب انس برقرار ہونا شروع ہوتا ہے تو اب یہ رونا ختم ہو جاتا ہے اب خوش ہے معنوس ہے یہی انسان تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال سو سال جب اس کائنات میں جی لیتا ہے اب دوبارہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کائنات سے ماورا ایک اور عالم بھی ہے ایک اور دنیا بھی ہے جس عالم کی اس دنیا کے ساتھ نسبت وہی ہے جو ماں کے شکم کی اس دنیا کے ساتھ ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اب کیا کہتا ہے نہیں مجھے یہی رہنے تو مرنا نہیں چاہتا خوشی سے نہیں جانا چاہتا علی کیا فرما رہے ہیں موتو قبل انت موتو مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے یہ کیا کہہ رہے ہیں نوضو باللہ یہ فرما رہے ہیں خود خوشی کر لو اس سے پہلے کہ اسرائیل آئے ہیں خود ہی کچھ کھا پی لو علی تو نہیں کہہ اسے جو حیات بانٹنے کیلئے آئے وہ ایسی بات نہیں کر سکتے پھر کیا مطلب ہے کلام الامام امام الکلام امام کا کلام کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے علی جانتے تھے کہ میرے جملے کو انسان آسانی سے درک نہیں کر پائے گا اس لئے خود اپنے جملے کی وضاحت فرمائی پہلے حارس حمدان سے فرمایا موتو قبل انت موتو پھر فرمایا جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا خوب علی کو دیکھے گا تو کیا مل جائے گا یہاں سے علی دوسری بات کہتے ہیں فرماتے ہیں تخففو تلحقو بس ہارٹنٹن کی یہ ساری کتاب ایک طرف اور علی ابن ابی طالب کا یہ ایک جملہ اگر دوسرے پلڑے میں رکھیں جہاں ہارٹنٹن نے دنیا کے تمام فلسفیوں کی آرہاں کو رد کیا اور اپنے کلام کو فائق اور سائب سمجھا لیکن علی کے کلام کے مقابلے میں جب رکھیں گے تو ہارٹنٹن کا یہ کلام بے حقیقت معلوم ہوگا اس جملے میں آ کر علی نے زندگی کی حقیقت کو بیان کیا اب ظاہر ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے میں خلاصہ کروں گا تخففو تلحقو یہ وہ جملہ ہے جس سے متعلق سید رزی جنہوں نے آج سے ایک ہزار سال پہلے نحج البلاغہ کو جمع کیا یہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جملے پر پہنچا تو خود بخود کلم میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں کئی دن تک دوبارہ نحج البلاغہ کی تعلیف کا کام نہیں کر سکا اور میں علی کے اس جملے میں اتنا جذب ہوا کہ یہاں تک کہ میں نے قرآن کی تلاوت کی بارہا قرآن کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھا پیمبر کے کلام کو پڑھا معصومین کے کلام کو پڑھا لیکن یہ جملہ تاریخ فساحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے جو علی نے دو لفظوں کے اندر سمندر کو سمو دیا تخففو تلحقو یہی حقیقتی زندگی جسے علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں یہی حقیقت موت جسے علی بیان کر رہے ہیں ہلکے پھلکے ہو جاؤ ملحق ہو جاؤ گے مل جاؤ گے یہ زندگی تخففو صبح اکبار ہو جاؤ ہلکے پھلکے ہو جاؤ کم وزن ہو جاؤ تلحقو مل جاؤ گے یہ جملہ یہ جملہ شہکار ہے فساحت و بلاغت کا سید رضی جو خود ایک فسیع بلیک شخصیت ہیں جن سے متعلق آپ کے پاکستان کی ایک شخصیت نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ نحجل بلاغ خود سید رضی کے اپنے کلام کا مجموعہ ہے یہ سید رضی اس جملے سے متعلق جو کہہ رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں علی یہ فرما رہے ہیں ہلکے پھلکے ہو جاؤ کیا مطلب یہ مطلب ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد علی نے ان دو لفظوں کے اندر سمویا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں ترقی کے لیے پیدا نہیں کیا ارتقاء کے لیے پیدا نہیں کیا ہم نے تمہیں کمال کے لیے پیدا کیا مقصد تخلیق بشر حصول کمال ہے کمال سیر سعودی ہے کہ تم پستیوں سے اٹھو اور بلندی کی طرف جاؤ یہ سیر سعودی یہ حرکت سعودی یہ کمال ہے انسان کی تخلیق کا مقصد بنیادی مقصد حصول کمال ہے اسی لیے تاکہ انسان باکمال بن جائے گویا انسان کو اللہ نے میراج پر بلانے کے لیے خلق کیا کہ یہ بلندیوں تک آئے مجھ تک رسائی حاصل کرے خلق تک اللہ شیئن لکم و خلق تک لنفسی کائنات کی ہر شئے کو تیرے لیے تجھے اپنے لیے یعنی تو مجھ تک پہنچ جائے جب تو مجھ تک آ جائے گا میری معرفت حاصل کر لے گا میرا قرب پا لے گا تو اپنے کمال تک پہنچ جائے گا یہ سفر بہت دولانی ہے اور اس سفر کے لیے چونکہ یہ سفر ممکن نہیں تھا علی جیسے انسان کے بغیر تیہ ہو سکے اس لیے اللہ نے علی کو عرش سے فرش پر اتارا انسانوں کے درمیان کس لیے تاکہ علی جو انسان کامل بھی ہیں انسان مکمل بھی ہیں دوسروں کو کامل بنانے کے لیے آئے یہ علی قافلہ بشریت کے درمیان کھڑے ہوئے اور قافلہ انسانی کو خطاب کیا جانا چاہتے ہو بلندیوں تک کمال تک عوج کمال تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو یہ قافلہ سالار اللہ نے مجھے بنا کے بھیجائے میں آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ملک سے اٹھاؤں ملکو تک لے جاؤں ان پستیوں سے اس عوج اوروج رفعت اور بلندی تک لے جاؤں چلنا ہے میرے ساتھ جانا چاہتے ہو اگر جانا ہے تو پھر ایک کام کرنا پڑے گا کیا تخففو سب اکبار ہو جاؤ ہلکے پھلکے ہو جاؤ تلحقو علی کے کاروان سے مل جاؤ گے مل جاؤ گے علی کے کافلے کے ممبر بن جاؤ گے علی جس مقصد کیلئے امام بن کے آئے تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے اس سفر کمال میں تمہیں باکمال بنا دیں گے علی کیسے تخففو کا مرحلہ تیہ ہو پرواز کے لئے یہ مسجد صاحب الزمان ایک وسیع اور عریض مسجد ہے بڑی مسجد ہے یہ اس کا ہال ہے اس کے باہر ایک سین ہے اور کبھی کبھی جب آپ محرم میں آپ کی تعداد بڑھتی ہے تو یہاں سے پھر حال تک بھی چلے جاتے ہیں ممکن ایسا وقت بھی آئے کہ شاید آپ باہر گلی روڈ تک بیٹھنا پڑ جائے روز جمعہ روز عید مجھے اندازہ ہے جتنی اطراف میں مومنین کی آبادی ہے تو ایک حجوم ہوتا ہوگا جس تناسب سے آبادی بڑھ رہی ہے اور اگر بلفارد دوسرے افراد بھی مکتب اہل بیت کو جس طرح سے قبول کر رہے ہیں تو اگلے چند سالوں میں کیا یہ مسجد یہ مقام آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کفایت کرے گی نہیں کر پائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے اس کی اوپر ایک اور حال بنا دیں گے یہی حال ہے نا اب اطراف میں جب مکان بن گئے پارک بن گئے گلیاں بن گئیں اب یہ پھیل تو نہیں سکتی ہاں اس کو آپ اوپر بڑھا سکتے ہیں یہ اختیار آپ کے پاس ہے اور جب آبادی اور بڑھے گی پھر کیا کریں گے اور اوپر اور پھر اگر آبادی مزید اسی تناسب سے بڑھتی چلی گئی آپ کی نسلیں آتی نہیں اور بالفرض کے زیادہ جلدی قیامت نہ آگئی تو یہ پھر اور اوپر فرض کر لیجئے یہ مسجد سائب و زمان چلی گئی سو طبقوں تا سو منزلیں ہو گئی اور اب نینانوے منازل نیچے ساری پور ہیں اور آپ کو جانا پڑھنا ہے مجلس سننے کے لیے یا نماز میں شرکت کرنے کے لیے آخری منزل پر نینانوے منازل سیڑھیاں عبور کر کے فرض کیجئے لفٹ تو لگی ہے لیکن بجلی خراب ہے بجلی نہیں ہے اب آپ نے جانا ہے سیڑھیاں تیہ کر کے بتائیے کیسے جائیں گے کیسے جائیں گے پیدل چلیں گے نا پیدل چل کے نینانوے مراحل تیہ کرنا نینانوے منازل آسان ہے اب جبکہ انسان دن بہ دن بیماریوں کے حجوم میں کمزوریاں تاری ہو رہی ہیں یہ انسان ضعیف کمزور اب مشکل ہو جائے گا نا اوپر جائے لیکن کوشش کر کے شاید چلہ بھی جائے اگر یہ خیال آئے کہ سفر لمبا ہے ایک پانی کی بوتل بھی ساتھ رکھنوں پیاس لگے گی مشکل ہو جائے گا تو یہ ایک ڈیڑھ لیٹر کی بوتل بھی اٹھا لی پانی کی پھر خیال آئے کہ شاید کچھ کمزوری ہو جائے اتنی سیڑھییں جو تہہ کروں گا تو ایک آدھ جوس کا ڈبا بھی رکھ لوں ایک دو کلو سیپ بھی رکھ لوں اچھا رستے میں بوریت کا بھی احساس ہوتا ہے اتنی منازل تہہ کرنی ہے بیچ میں تھوڑی دیت رکھوں گا کچھ دیکھ لوں کچھ ایک دو کتابیں بھی رکھ لیتا ہوں یوں آہستہ آہستہ اپنی ضروریات بڑھانا شروع ہوا ایک جوان ہے تو چاہے گا کہ ایک لیپ ٹاپ بھی ہو جائے اگر آپ کہیں گے کہ نہیں تو میں منازل تھوڑی سی اور بڑھاتوں گا ڈیٹر سو پہ چلے جائیں گی بات تو پہنچا نہیں ہے تو اب اس نے یہ بار بنا لیا اور پھر خیال آیا کہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا چاہیے اتنی سیڑھییں تہہ کروں گا ہاں پوں گا تھکوں گا ایک تکیہ بھی ہو جائے ایک کمبل بھی ہو جائے اب بڑھاتے جائیے اور اس نے ایک بار اپنے لیے من ڈیڑ من کا تیار کر لیا اب بتائیں کتنیا سیڑھییں تہہ کر پائے گا یہ انسان بہت جلدی دھیر ہو جائے گا نا اب سمجھنے علی کیا فرما رہے ہیں دیکھئے ایک میں اور آپ ہمارا وجود ہے سر سے لے کے پاؤں تک ساڑھے پانچ چھ فٹ کا یہ انسان اب زیادہ زہمت نہیں دوں گا بس اسی پر نتیجہ عرض کروں اور آپ کی زہمت کو تمام کروں یہ ساڑھے پانچ چھ فٹ کا جو انسان ہے آپ جب خود راستہ تہہ کرتے ہیں آپ کو بوجھ نہیں لگتا چلتے ہیں تین چار کلومیٹر کے بعد تھکنا شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ چل لیتے ہیں پھر آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے وجود انسان پر کبھی بار نہیں ہوتا مگر یہ کہ انسان اتنا مریض ہو جائے کہ خود اس کو اپنا جسم بوجھ لگنے لگ جائے مثلا آپ کو اپنے گھر سے لے کے بازار سے لے کے گھر تک آدھا کلومیٹر ہے نصف کلومیٹر آپ ایک تربوس خریدیں پانچ کلو کا دس کلو کا گھر لے کے آنا ہے کچھ دیر آپ ایسی چلیں گے جس طرح آپ نے شاپر میں لیا ہے تربوس چلیں گے لیکن تھوڑا آگے چلنے کے بعد آپ اس کو دوسرے ہاتھ ملیں گے کیوں تھکاوٹ ہونا شروع جاتی ہے پھر تھوڑا آگے جائیں گے پھر ہاتھ تبدیل کریں گے لیکن یہ جو گھردن کے اوپر تربوس کے مساوی ہموزن یہ جو کاسہ ہے سر ہے کیا یہ سر ہمیں کبھی بوجھ محسوس ہوا چلتے ہوئے نہیں کیوں یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے وجود کا حصہ ہے یہ سر بوجھ نہیں لگتا لیکن اس سے ہٹ کے کچھ چیز اٹھائیں گے یہ بوجھ لگے گا سب سے پہلے انسان اس کی ذات اس کا وجود اب اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے روح زمین پر باقی رکھنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزیں درکار ہیں خوراک چاہیے پانی چاہیے کچھ معاشرتی ضرورتیں جن کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا پہلے مرحلے میں انسان کا وجود پھر اس وجود کی بقا کے لیے ضروریات ضرورت کیسے کہتے ہیں آپ ضرورت کی تعریف کیا ہے ہر وہ شے جس پر انسان کی بقا موقوف ہو یہ ضرورت کہلاتی ہے اب آپ خود اپنی ضروریات کا تعیون کر لیجئے جس جس شے پر میری اور آپ کی بقا موقوف ہے یہ ہماری ضرورت ہے انسان کا وجود اس وجود کی بقا کے لیے ضروریات تیسرے مرحلے میں سہولیات سہولت کسے کہتے ہیں سہولت وہ چیز جس کے بغیر انسان جی سکے اور مقصد تک پہنچ سکے لیکن اس کے ہوتے ہوئے وہ مقصد اور کام سہولت کے ساتھ انجام پائے آسانی سے یہ سہولیات ہیں مثلا ہمارے دوست مارڈل ٹون سے یہاں تشریف لائے گاڑی بھی یہ گاڑی کیا ہے ضرورت ہے یا سہولت ہے سہولت ہے یہ پاؤں ان کی ضرورت تھے اگر پیدل آتے تب بھی پہنچ جاتے لیکن گاڑی کی باعث یہ جلدی آگے سہولت ہے ہماری زندگی میں بہت ساری مثلا میری آواز اتنی رسانی ہے کہ ایک ایک فرد تک پہنچ سکتی لیکن یہ جو بیچ میں ذریعہ میرے اور آپ کے درمیان آیا یہ سہولت بن گیا میری آواز آسانی سے آپ تک پہنچ رہی ہے ورنہ شاید مجھے زیادہ کوشش کرنی پڑتی پھر بھی اس طرح آواز نہ جا سکتی لیکن منحصر نہیں ہے میری آواز کا آپ کے کانوں سے ٹکرانا اس آلے میں منحصر نہیں ہے یہ ضرورت نہیں ہے سہولت ہے پس وجود انسان اس وجود کی ضروریات پھر اس وجود کی سہولیات پھر چوتھے مرحلے میں جو چیز آتی ہے اسے کہتے ہیں تزعینات تزعینات تزعین یعنی ڈیکوریشن پیس وہ چیز کے جو آپ سجانے کے لیے اچھا دکھنے کے لیے پہنے میں اب مسجد میں کیا عرض کروں جیسے گلدان پڑا ہے گلدان آپ کے وجود کا حصہ ہے نہیں آپ کی ضرورت ہے نہیں سہولت ہے نہیں کیا ہے دیکھنے میں اچھا لگ رہے ہیں تزعینات سے اس کا تعلق ہے جیسے یہ ٹوپی پڑی ہے یہ چائنہ کی ٹوپی ہیں جنہیں ہم نماز میں پہنتے ہیں یا جیسے جو سبز رنگ کی ٹوپی پڑی ہے ہمارے سامنے ہم نماز میں پہنتے ہیں یہ سمجھ کے کہ نماز میں ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا مستحب ہے نہیں اگر کوئی سجاوٹ کی نیت سے پہن رہا ہے تو ٹھیک ہے ٹوپی کا نماز کے استحباب سے کوئی تعلق نہیں بیت الخلاج آتے ہو سر ڈھاکنا مستحب ہے نماز میں ٹوپی سے سر ڈھاکنا یہ ثابت نہیں ہے ایک صلوات پڑھئیے خاندان فاطمہ وجود انسان پھر اس وجود کی ضروریات پھر سہولیات پھر تسعینات اس کے بعد اگر کوئی چیز نہ آپ کی ذات کا حصہ ہے نہ آپ کی ضروریات میں سے ہے نہ سہولیات میں سے ہے نہ تسعینات میں سے ہے اب وہ پانچمیں ایک ہی چیز بچتی ہے کہ پھر اس کا تعلق لگویات سے ہے بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسی آ چکی ہیں جو نہ ضرورت ہیں نہ سہولت ہیں نہ سجاوٹ ہیں ان میں کوئی بلکہ لاغ میں سراسر لاغ میں اب میں مثالیں عرض نہیں کرتا اب آپ دیکھیں کہ آپ نے جانا ہے کہاں جانا ہے اللہ نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا لا کے رکھا اسفل السافلین میں انتہائی پستیوں میں اور اب اس انسان کو کہا کہ تم نے یہاں نہیں رکنا بلکہ تم نے یہاں سے اٹھنا ہے اور جانا ہے اعلی اللیجین تک انتہائی پستیوں سے اٹھ کر انتہائی بلندیوں تک انسان نے جانا آئے مسجد صاحب و زمان کے اب سو طبقوں کی بات بہت پیچھے رہ گئی کتنا طولانی سفر ہے ان پستیوں سے اٹھ کر اس آج تک بلندی تک جانا اس سفر کمال میں اللہ نے اس مشکل ترین سفر میں علی جیسے انسان کو علی جیسی ذات کو انسانوں کا رہبر بنا کے بھیجا علی آئے پستیوں سے اٹھا کر بلندی تک لے جانے کے لیے اور علی نے آواز بلند کی اے گروہ انسانیت اے گروہ بشر اے انسانوں اللہ نے مجھے بھیجا تمہیں پستیوں سے اٹھا کر اس بلندی تک لے جانے کے لیے وہاں جانا چاہتے ہو علی کے ہم سفر بننا چاہتے ہو علی کے کاروان میں شرکت کرنا چاہتے ہو علی کے قافلے کا ممبر بننا چاہتے ہو اگر انسان کہے ہاں تو علی فرماتے ہیں تخففو تخففو تلحقو ہلکے پھلکے ہو جاؤ مل جاؤ گے علی کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے پھر علی تمہیں لے جائے گا اگر علی کے ساتھ ملنا ہے تو پہلے خود کو ہلکا پھلکا کرو سب اقبار کرو بہت دقیقے یہ یہ بحث میں کیسے اضامت ہوں یہ علی نے کہا اور پھر کون اس کلام پر کما حق پورا اترا ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے سلمان سلمان کو جب مدائن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تو خود علی فرماتے ہیں کہ مدائن کے لیے جب رخصت کیا سلمان کو تو سلمان کی جو کل اساسہ تھا ایک چھوٹی سی گھٹڑی تھی جتنی ضروریات تھی سلمان کی ساری اس گھٹڑی میں آگئی رخصت ہوئے علی سے مدائن پہنچے مدائن جو ایران کا علاقہ ہے جنہوں نے ایران کے شاہوں کو دیکھا وہ کر و فر وہ ان کے سپاہی فوجی وہ ان کی آرائشیں وہ کالینیں وہ زندگی کی لذتیں معنوس ہیں کہ گورنر اس طرح کے ہوتے ہیں جناب سلمان کو بھی اسی لیے منتخب کیا گیا تھا کہ یہ خود ایرانی ہے اس علاقے سے خطے سے باخبر ہے بہتر حکومت کر پائیں گے اب جب سلمان پہنچے ایک خجر پر بیٹھ کر اپنی وہ گھٹڑی لے کر اہل مدائن کے سامنے اور وہ جو استقبال کے لیے کھڑے تھے گورنر سب پہنچنے والے ہیں جب دیکھا انہوں نے کا راستہ چھوڑو آ کے جانے کہا اپنے آ کے کس لیے جانے کہ میں گورنر ہوں تو ہنسنے لگ گئے یقین نہیں اب چکرا گئے نا اچھا گورنر ایسا بھی ہو سکتا ہے اب دار الامارہ کتنا وسیع عریض کتنی بڑی جگہ پر محید وہ محل جہاں گورنر قیام کرتا تھا سلمان نے اس مقام کو غریبوں کے لیے بیواؤں کے لیے یتیموں کے لیے بے سہارہ لوگوں کے لیے وقف کیا کہ یہ لوگ یہاں کے نیچے اپنی چٹائی بچھا لی کوزہ رکھ لیا پیالہ رکھ لیا اسی چٹائی پر نماز پڑھتے تھے اسی پر آرام کرتے تھے اسی کوزے پانی لے کے آتے تھے اسی سے وضو بناتے تھے اسی سے پانی پیتے تھے اور ایک ذرف کھانے کے لیے یہ کل اساسہ ایک ردہ اڑا کرتے تھے بہت کہا گیا کہ اسی دارال مارک کہ کمرہ رکھ لیجئے یہ شیڑ کی نیچے آپ نے چٹائی بچھا لی کہا نا مجھے آسانی غریبوں کو مجھ تک پہنچنے میں آسانی اور مجھے ان کی بات سننے میں آسانی یہ سلمان اڑائی تین سال مدائن کے گورنر رہے پھر مدائن میں سیلاب آیا آج بھی سیلاب آتے مدائن میں سیلاب آیا اب مدائن کے افراد کوئی اپنی بھیڑ کو بکری کو کوئی گائے بھیس کو کوئی اپنے امبال سونا چاندی بچاتے ہوئے وہ ساتھ وہ بغرک ہو گیا بھوب رہے لوگ غرک ہو رہے سامان بچا رہے سلمان اٹھے اپنی چادر کو لپیٹا چٹائی کو لپیٹا ہوئی گھٹڑی تیار کی ایک ڈنڈا رکھا کندے پہ اس گھٹڑی کو اس ڈنڈے میں ڈال کے چلے کنارے کنارے سے راستہ بنا تو چلے اور ایک عجیب جملہ کا اب بھی اگر میں اس جملے کا مفہوم نہ پہنچ آسکوں ایک جملہ کہا علی نے ایک جملہ کا سلمان نے علی نے کیا فرمایا تخففو تلحقو سبق بار ہو جاؤ مل جاؤ گے دوسرا جملہ سلمان نے کہا جب لوگ ڈوب رہے غرق ہو رہے اور سلمان گھٹڑی اٹھا کے کنارے کنارے چلے تو تاریخی جملہ کا ہا کزا ینجل مخففون ہلکے پھلکے لوگ اسی طرح سے کامیاب ہو جاتے ہیں ہلکے پھلکے لوگ اسی طرح سے ملحق ہو جاتے ہیں البتہ یہ سلمان کی منزل ہے اور کوئی اس گفتگو سے یہ نتیجہ نہ لے کہ شاید میں ضرورتوں کی نفی کر رہا شاید میں سہولیات کی نفی کر رہا ایسا ہرگز نہیں انسان ان تمام چیزوں سے استفادہ کرے لیکن ان کا اسیر نہ ہو اپنا دل ان میں نہ ٹکائے یہ مشکل مرحلہ ہے یہ علی فرماتی کہ دنیا دنیا مومن خرابی کی جڑ ہے یہ سلمان فارسی ہیں اور ایک ملہ احمد نراکی مولم اخلاق فقی صاحب کرامات مجتحد مفسر مولم اخلاق بہت بڑی شخصیت ہیں بہت پاکیزہ انسان یہ ملہ احمد نراکی ایک ملنگ گیا ان کے پاس کہا کہ آپ کو زیب نہیں دیتا آپ کے باپ بھی اتنے بڑے عالم تھے دادا بھی اتنے بڑے عالم تھے اور آپ خود عالم ہیں اتنے آپ کے مقلد ہیں اتنے آپ کو چاہنے والے لوگ ہیں لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ آپ اتنی دنیا میں دھنسے ہوئے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ ان کی بہت زمین تھی بہت وسی جائدات تھی ہزاروں گھوڑے رکھی ہوئے تھے احمد نراقی نے مویشی تھے باغات تھے جاگیریں تھیں بہت امیر انسان تھے عالم بھی تھے لیکن امیر تھے تو ملنگ نے کہا کہ یہ زیب نہیں دیتا یہ اکثر ٹال دیتے جاؤ لیکن ایک دن ملنگ آیا کہ میں آج تہیہ کر کے آئے ہوں گھر سے کہ میں آپ کی ہدایت کروں گا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اتنا اچھا انسان پڑھا لکھا انسان علماء کے خاندان سے تعلق رکھنے والا وہ دنیا میں لتھڑا ہوئے آلودہ ہے میں آپ کو نکال گا کہ اچھا بتاؤ کیا کروں کیا کروں تم کیا چاہتے کہا چھوڑیں یہ سب آپ کو زیب نہیں دیتا چلیں چلتے ہیں علی کے حرم نجف میں چل کے دونوں علی کی مجاور بنتے باقی کی زندگی وہاں گزاریں گے کہ چلو چلتے ہیں اب چل پڑے دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے ستر اسی کلومیٹر کا سفر تیگ کر لیا اب اترے نماز کے لیے تھوڑا استراحت کے لیے کھانے وغیرہ کے لیے نماز پڑی بیٹھے دسترخان لگایا کھانے کے لیے تو اس فقیر نے ادھر ادھر ہاتھ مارنے شروع کی احمد نراکی نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو کہ وہ میرا کشکول نہیں مل مجھے کشکول فقیروں کے پاس سیاہ رنگ جس میں مخت ساری چیزیں پیسے بھی اسی میں کھانا ساری چیزیں رکھتے کشکول نہیں مل مل جائے گا ابھی کھانا کھو تاکہ آگے بڑھیں دیر ہو رہی ہے کہ نہیں میں کھانا اسی میں کھاتا ہوں اسی میں کھانا کھاتا ہوں کہ پھر اگر نہیں مل تو کیا ہو سکتا ہے آگے سفر کرتے کسی شہر سے گزریں گے تو نیا لے لیں گے کہ مجھے نیا نہیں چاہیے مجھے وہی کشکول چاہیے کہ کیوں اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ پچھلے پچیس تیس سال سے وہ کشکول میرے ساتھ ہے مجھے اس کے ساتھ ایک انس ہو گیا اب اس کے بغیر میں تنگ ہوتا ہوں کہ کیا کیا جب نہیں مل لات کوئی مسئلہ نہیں ابھی تو اتنا سفر نہیں تیہ کیا ستر ایسی کلومیٹر تیہ کیا چلیں واپس جلتے اور چل کے لے لیتے دوبارہ آ جائیں کہ اچھا ٹھیک چلو اب جو چلے بیٹھے گھوڑوں پر واپس پہنچے انہیں کی اس بیٹھک میں رہائش گا میں کشکول پڑا تھا احمد نراکی نے دیا کہ یہ لے جاؤ اور آئندہ میرے پاس نہ آنا کہ کیوں آپ نے تو کہا تھا چلیں گے واپس کہ تو مجھے زاہد بنانے کیلئے آیا تھا ترک دنیا کا درس دینے کیلئے آیا تھا لیکن مجھ سے بڑا دنیا کا طلبگار تو خود ہے کہ میں کیسے کہ تو نے جب مجھے ترک دنیا کی نصیحت کی تو میں نے کیا کیا چھوڑا میں نے اپنی تمام زمین جائدات اپنی کنیزیں غلام نوکر چاکر سب کچھوڑ دیا اور چل پڑا تمہارے ساتھ اور تُو ایک معمولی کشکول نہیں چھوڑ سکا اور مجھے دنیا داری کا تانہ دے رہے نا دنیا کے وسائل سے استفادہ یہ مضموم نہیں ہے لیکن اگر کچھ دنیا کا اسیر ہو جائے انہی زواہر میں انہی چیزوں میں اسی گاڑی کے آگے پیچھے چکر کٹنا شروع کر لیٹائے آرام کر رہے زین گاڑی میں مکان میں چیزوں میں علج جائے یہ شخص کبھی پرواز نہیں کر سکتا یہ کبھی تخففو کے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتا اور جب تخففو کا مرحلہ تیہ نہیں کر پائے گا تو کبھی تل حقوق کی منزل میں داخل نہیں ہو سکتا میرے عزیزوں میں اسے کب بیان نہیں کر سکتا تھا وقت ختم ہو چکا مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ زیادہ وقت لے لیا زندگی کی حقیقت زندگی کی حقیقت کو جس طرح سے محمد وآل محمد نے سمجھا یا ہے انسانوں کو اس طرح سے کوئی نہیں سمجھا سکا جس طرح سے علی نے بار بار اثرار حیات کو بیان کیا وہ بجائے خود لیکن علی کا چودہ برس کا پوتا قاسم بن حسن جب خواہش ظاہر کی اپنے چچا سے پوچھا آقا چچا جان کیا کل شہیدوں میں میرا نام بھی ہوگا کیا جواب دیا یہ نہیں کہ کہ ہے یا نہیں ہے حسین ابن علی نے پوچھا کہ بتاؤ یہ موت تمہارے لئے کیسی ہے کس نگاہ سے دیکھتے ہو کہ چچا جان احلا من الاصل شہد سے زیادہ شیرین یہ جو تفسیر بیان کی ہے قاسم بن حسن نے موت کی واقعا دنیا کے بڑے بڑے فلسفیوں کے لئے تعجب آور ہے یہ کوئی جوش و جذوات کی بات نہیں ہے علی اگر کہتے ہیں تو یہ علی ہیں اور یہ علی کا پوتا اتنی بڑی بات یہ علی کا ایک پوتا ہے اور یہ علی کا دوسرا پوتا ہے کون علی اکبر جب حسین ابن علی کی زبان سے کلمہ استرجاع جاری ہوا بے ساختہ علی اکبر طرف اٹھے کہا بابا یہ کلمہ کیوں کہا ابھی میری چند لمحوں کے لیے سواری کی حالت میں آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے خواب میں حاطف غیبی کی ندا سنی کہ قافلہ ہے جو موت بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہ بیٹا ہم حق پر ہیں کہ کوئی پروانی کی یہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے کون ہیں علی اکبر جنہوں نے یہ تفسیر بیان کی موت کی وجود مبارک علی اکبر کے تعرف میں ایک لفظ کہا جاتے ہم شکل پیغمبر نا یہ تعرف کامل نہیں ہے علی اکبر کون ہے معرخ کے سینے میں اور معرخ کے قلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ علی اکبر کا تعرف کروا سکے اس لئے حسین نے کسی معرخ کے سپرد نہیں کیا کہ وہ بتائے کہ علی اکبر کون ہے خود تعرف کروا اور اور حسین ابن علی نے ایک جملے میں سمندر کو کوزے میں سمو دیا جب علی اکبر کو روانہ کیا تو بائین ہاتھ سے اپنی ڈاڑی کو پکڑا اور حسین نے دائیں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور حسین کو کوئی انسان اس قابل نظر نہیں آیا کہ حسین اسے گوا بنائے علی اکبر کے تعارف میں حسین نے اللہ کو گوا بنایا جو کہ مقام علی اکبر سے کما حق ہو جو سات عارف اور آشنا ہیں وہ صرف ذات پروردگار ہے اب حسین نے کہا پروردگار گوا رہنا اب میں اس جوان کو میدان جنگ کی طرف روانہ کر رہا ہوں جو خلق میں خلق میں کردار میں گفتار میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیح ہے اس لئے جب روانہ کیا ادھر علی اکبر کو روانہ کیا اور ساتھ ایک جملہ کہا یہ کیسا اشتیاق ہے ایک باپ کا بیٹے کے ساتھ نا یہ جو حدیث ہے حسین منی و انا من الحسین اس کی متعدد تعبیریں کی جاتی ہیں لیکن نہ سب مجاز ہے اور مجاز کا سہارا انسان تب لے جب حقیقی تفسیر ممکن نہ ہو حسین کیا بتا رہے پہمبر کیا بتا رہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کیا مطلب ہے یعنی پروردگار نے دوبارہ ذات میں ذرہ برابر مبالغہ اسمت معصوم کے خلاف ہے اور اگر حسین خدا کو گواب بنا کے کہ میں اس جوان کو بھیج جو شکل میں خلق میں کردار میں محمد مصطفیٰ کی سب سے بڑی شبیح ہے اس لئے حسین کا یہ حال ہے علی اکبر کو روانہ کیا اور عجیب جملہ کا علی اکبر آہستہ آہستہ جاؤ اور علی اکبر جب جاؤ تو موڑ موڑ کر میری طرف دیکھتے جانا علی اکبر ایسے ہی کر رہے موڑ موڑ کے دیکھ رہے ہیں لیکن چند قدم بڑھے ایک آواز سنی آواز سن کے پلٹ کے دیکھا عجیب قیامت کا منظر تھا کیا دیکھا علی اکبر نے حسین اوندھے موڑ کربلا کی زمین پر گرے علی اکبر کی چیخ نکل گئی گھوڑے سے نیچے اترے دوڑتے وہ آگے بڑھے بابا کو اٹھایا سینے سے لگایا کہا بابا جان آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے پھر نہیں کہا باس پڑھتے جلدی میں پڑھ جاتے کہ آپ کبھی جوان بیٹا ہوتا یہ نہیں کہا جوان بیٹا ہونا اور ہے علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے کیا جملہ کہا حسین نے کہا علی اکبر اے کاش آپ کبھی آپ کے جیسا بیٹا ہوتا پھر آپ سمجھ سکتے کہ حسین کا یہ حال کیوں ہے ادھر روانہ کیا لیکن جب علی اکبر نے اپنا آخری سلام بھیجا اور کہا بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے تو وہ حسین کے جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچ جاتے تھے اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی اس لئے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین نے فرما بیٹا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا حسین کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں یہاں تک کہ علی اکبر کی سواری علی اکبر کا گھوڑا پہنچا حسین کی ابا کو اپنے دانتوں میں لیا اور اس طرح سے حسین کو اپنے بیٹے کی لاش تک پہنچایا یہ باپ کا حال ہے ماں کی کی کیفیت کیا ہوگی آخری جملہ عرض کہوں جب حسین اپنے فرزند کی لاش کس طرح سے لے کے آئے یہ طویل داستان گریہ کی اتنی آواز کسی شہید کی شہادت پر بلند نہیں ہوئی جتنا کوہرام علی اکبر شبیح رسول اللہ کی شہادت پر ہوا کیا قیامت کا منظر تھا ایک بی بی کو دوسری بی بی کا ہوش نہیں تھا یہاں تک ایک مرتبہ ثانی زہرہ نے سر اٹھایا اور ایک ایک بی بی کو دیکھنا شروع کیا اور اس کے بعد کہا فضہ مجھے اس شہید کی ماں نظر نہیں آرہی مجھے امی لیلہ نظر نہیں آرہی ہے مجھے لگ رہے کہ ابھی تک امی لیلہ کو خبر نہیں ہوئی کہ علی اکبر کی لانش آ چکی ہے جاؤ جا کے امی لیلہ کو بتاؤ فضہ کہتی ہے جب میں اس خیمے میں پہنچی جہاں میں لیلہ کا قیام تھا میں نے کیا دیکھا بی بی خیمے کے اندر دور رہی ہے کبھی ٹھوکر کہا کہ ایک طرف گر جاتی ہیں کبھی دوسری طرف گر جاتی ہیں میں نے پوچھا ارے بی بی کیا ہوا ہے کیوں دوڑ رہی ہیں کیوں بار بار گر رہی ہیں کہ فضہ اچھا ہوا تو آگئی ارے میں نے سنا ہے میرے بیٹے علی اکبر کی لاش واپس آگئی ارے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا فضہ میری انگلی پکڑ کر مجھے میرے بیٹے کی لاش تک لے جاؤ پروردگار بحق شبیح رسول اللہ ہمار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار ہمار اس عبادت کیلئے اپنی بارگاہ سے عجر عظیم قرار دے پروردگار اس مجلس کا اور اس عبادت کا ثواب مرحومہ کی روح کو عیسان فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی گناہوں کی کیسے رہائی عطا فرما ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما انہیں شفائے کامل و آجلہ نصیب فرما جو مومن بے اولاد ہیں پروردگار انہیں اولاد سہلے عطا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما یوسف زہرہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما امام کے سپائیوں کی حفاظت فرما بالخصوص وہ مجاہدین کے جو شام میں ثانی زہرہ کے حرم کے دفاع میں مصروف ہیں پروردگار ان مجاہدین کی حفاظت فرما انہیں کامیابیہ نصیب فرما پروردگار آقا کے ظہور میں تعجیل فرما رحم اللہ من قرأ الفاتح تمال اخلاص بسم اللہ 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 اسلام علیکہ نبی اللہ اسلام علیک یا رسول اللہ اسلام علیک یا نبی شفی مزنی بین اسلام علیک یا تا حو یاسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبن امیر المومنین السلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم